اسلام علیکم جی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا جس طرح کی نیوز اور اس حوالے سے آج کی جی آج کی انانوسمنٹ کے حوالے سے تو بیسیکلی آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کو جب دانے آؤں کہ میں نے جو چیف سیلیکٹر کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ میں چھوڑنے جا رہا ہوں اور سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں نہ اس اس کا جو مینلی مقصد ہوئی ہے کہ میں آگے جو پاکستان کی جو کمیٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل اگلے دو سالوں میں دس میجر ہماری کبیٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے اور مینلی اس میں کچھ ٹورز ایسے ہیں کہ وہ زیادہ تر ہم پاکستان سے باہر رہیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے کہ ایسے چیف سیلیکٹر کام کرنا اور ڈومیسٹک کرکٹ پر فوکس کرنا ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھنا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے بورٹ سے بات کی اور ان کو کہا کہ میرے خیال میں جیسے کہ ہمارا انیشیری جب میں آیا تھا تو اس ٹائم بات ہوئی تھی کہ یہ ڈول رول اس ٹائم مجھے پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ کریں تو اس وقت میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے لگے گا کہ اب میرے لیے ٹائم دینا دونوں کیلئے مشکل ہے تو یہ ایک کرکٹ بورٹ کے اچھی چیز تھی کہ انہوں نے مجھے ایک آپشن دی کہ اس وقت آپ بات کریں اور اس کو اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں تو اگر مجھے لگا کہ یہ ٹائم ہے اور میں نے بورٹ سے بات کی کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں نے اس کو اس سے احساب ہے اور میں نے اس کو پتہ سے داندے سکر کے بعد اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ انانس کر رہا ہوں اور میں نے کھڑنا چھوڑ کر رہا ہوں اور اس کو ایکسپٹ کیا اور اگر ہم وہاں جب پتہ سکر کرنے سکر رہا ہوں ہم نے اس کی پچھوڑ پتہ پاکستانی تیم اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ریومرز جو چل رہی ہیں کہ شاید اس کی کو وجہ چیئرمن صاحب سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے یا شاید عمران بھائی سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کو ریزن ہے یا کچھ اور اس کی وجہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک رول نہ جاتا پھر میں ایسی چیف ہیڈ کوچ بھی کام نہ کرتا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ بالکل میرا اپنا ایک چوئس ہے کہ اس طریقے سے میں نے جانا ہے اور آگے پاکستان کی کرکٹ پہ اور پاکستان ٹیم پہ فوکس کرنا میرے خیال میں جتنی دیر بھی میں نے کام کیا اس ٹائم پہ جو بھی بہتر ڈیسیجنز ہو سکتے تھے اور اس ٹائم پہ کیونکہ میں ریسنٹلی کھیل کے بھی آیا تھا پلیئرز کا بھی پتہ تھا سیلیکشن کے حوالے سے کوچنگ کے حوالے سے تقریباً ایک سال سے کچھ مطلب سبا سال تو کوشش میں نے کی کہ جو بھی بیسٹ ڈیسیجن انٹرسٹل پاکستان کرکٹ ہوں وہ کریں کافی پلیئرز آئے کافی انہیں اپنا جگہ بھی بنائے ٹیم میں اور میں سیڈسپائیڈ ہوں کہ صحیح طرف ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے جو بھی آئے گا وہ مل کے اس کے ساتھ مزید جو ہے اچھا کام کریں گے اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہمارا ایک ویجن ہے جو ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ ٹاپ تھری میں ہم نے لے کے آنا ہر فارمٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لے کے آن بہت شکریہ ہمارا ایک ملک کیا موسیقی 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 اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کیا ہے کیونکہ اس میں میں نے ابھی نیوزیلینڈ جو پاکستان ٹیم کے ساتھ جانا ہے تو پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہوگی اور اس میں ظاہر ہے اس کو وچ کرنا وہاں پہ جانا یہ کوچز والا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے سارے میرے کلیگز ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں ملتان میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ مل کے کام ہوا ابھی میں میٹنگ کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ پنڈی میں جو نیوزیلینڈ کی اور زمبابوے کی کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی فیوچر ویجن کوچنگ کے حوالے سے ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے اور ڈسکشن کی ہم نے اور جو بھی پروبیبلز بھی بنایا ہے اور ٹیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو انیس کو آناؤنس ہونی ہے تو یہ بلکل کوئی اس میں ڈس اگریمنٹ کوئی کنفیجن نہیں ہے ساری چیزیں بلکل کریئے رہے ہیں خام خواہ کی یہ ریومرز ہیں اور خام خواہ کی یہ چیزیں ایسے مشہور ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے اس نے خیلی بات پر جبا کیا گیا ہے کہ ایسی شخص کو بہت بہت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تیرہ مہینے سے آپ نے بہت زیادہ دباؤ کو امزار ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو ایک بودا چھوڑنا پڑا یا ہمارے سسٹم میں جس طرح ہم اسٹریلیہ ڈیٹر کو باپی کریں کہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس سسٹم کے رہت کے ہوئے یہ جان سے چھوڑا نہیں پاہ رہ سکتے ہیں اس کی بلی وجہ پر نہیں آتے ہیں ایک بودا پھر ہوں تمہارا واپس چلے گئے ایک برانہ برین دیگر پر مجھتے ہیں نہیں میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اچھا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور بڑا اچھا رہا ہے سال سبا سال کیونکہ جتنا اچھا جو پوچز پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل قریب سے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے منٹلی ان کی جو آن فیلڈ پرفومنسز ہیں ٹیکنیکلی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں اس سے اچھی تو آپ کو انپوٹ مل نہیں سکتی تو اس ٹائم پہ کیونکہ میں کرکٹ کھیل کے بھی آیا تھا میں موسلی پلیئرز کو جانتا بھی تھا اس ٹائم کی ضرورت تھی انہا آپ کی اکیڈیمیز اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی آپ کے باقی سسٹم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیسیجن تھا اور یہ اچھا رہا ہے اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جس میں کہ ورل کپس ہیں پھر آپ کی ایشیا کپ ہیں بڑی امپورٹنٹ سیریزیں ہیں اور موسلی مجھے بھی باہر رہنا ہے ٹیم کے ساتھ تو ایس ٹائم کی ضرورت ہے جس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کی امپورٹنس اور اس پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب میں نے اس طرف جانا ہے تاکہ دوسری رسپانسبلیٹیز ہیں وہ کوئی اور بندہ پہ رہے ہیں باقی مسوہ آپ کہہ رہے کہ فیوچر رسپانسبلیٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلات جا رہے ہیں اگر فیوچر سے چھوڑ کے توڑا بیچی تلے جائے کیا سیڈنکا سے لاہور میں شکست، آسٹریلیا والی سریز میں شکست اور انگلین میں شکست یہ بھی ایک چیکٹر تھے کہ آپ کا فوکس پڑا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے جن ٹیم سیریز میں شکست ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں یہ میں اگر سیلیکٹر نہ بھی ہوں اس ایک کوچ بھی شکست جو بھی چیز ہے آلٹیمنٹلی آپ نے اس کی رسپانسبلیٹی لینی ہے اور چاہے میں سیلیکٹر ہوں یا نہ ہوں وہ جیتنا ہارنا اس کی رسپانسبلیٹی میرے پہ آتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں آپ نے ان سارے پریشرز کو ہینڈل کرنا ہے سب سے ایمورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کیا ہے ایمورنٹ چیز اور سسٹم کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے میرے خال میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو سپلیٹ کر کے زیادہ فوکس اس طرح کیا جائے اور کسی اور کوئی ایک کام کرنے لیے سب سے ایمورنٹ چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہ آنڈا فیلڈ ہے فیزیکلی زیادہ انوال ہونا کام کرنا ریسنٹی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے انرجی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میرے اندر انرجی ہے آج کل کی جو کوچنگ ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے فٹنس چاہیے آپ کو آپ نے فیزیکلی جا کے پلیئرز کے ساتھ فیلڈ پر کام کرنا ہوتا ہے سپیشلی اگر بیٹسمن ہے ان کے ساتھ ٹیکنکلی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو فیلڈ کرنا ہے فیلڈنگ میں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے میں سمجھتا ہوں ابھی میرے اندر وہ انرجی ہے فٹنس ہے میں اس کو کر سکتا ہوں اور پیشن ہے اس چیز کا اور میرا پیشن وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا سوئی گیس اس ناثنگ ٹوڈو ویڈا وہاں سے انو سی بے میں یہاں کام کر رہا ہوں وہاں سے میرا کوئی تعلق فیلحال نہیں ہے جب تک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فیلال فیلال میرا دی فوکس ہے وہ پاکستان ٹیم پہ ہے پاکستان کی کریٹ پہ دیکھیں سب سے امورڈنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے امورڈنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیسیجنز کرتے ہیں اور اس میں کچھ دیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پی آف کرتے ہیں میں نے اپنی طرف سے جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ جو ڈیمانڈ تھی انٹرنیشن کریٹی اور پاکستان ٹیم کی اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجنز کیا اور اس میں کافی ڈیسیجنز جو ہے انہوں نے پی بھی کیا کچھ ڈیسیجنز آپ کے غلط بھی ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں کافی ہمارے پاس نئے پلیئرز آئے ہیں جو کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں جو کہ بڑی زبردست جن کی پرفومنسز ہیں بولنگ میں نسیم شاہ ہیں شاہین ایک ڈیفرنٹ بولر بن کے سامنے آیا ہے پھر اس کے ساتھ حریس روف ہے پیدر علی ہے کافی پلیئرز اگر آپ دیکھیں ہر اس میں امرج ہوئے ہیں اور کچھ جو پہلے پلیئر کھیل رہے تھے ان کی ڈیولپنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے اوورال مکس ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں سب اچھا ہے آپ کے کچھ ڈیسیجنز اچھے ہوتے ہیں اچھا آپ کو پے کرتے ہیں کچھ ڈیسیجنز آپ کے آپ کے ٹھیک نہیں بھی ہوتے جیسے اسے لنگا کے گینس آپ کے ڈیسیجنز کچھ جو سیلیکشن سی وہ نہیں پے آف کیے اچھا پارٹ اینڈ پاسر اوورال کوشش کی کہ جو ضرورت تھی پاکستان کو اس سے آنسٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کروں اور اس حوالے سے میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ پاکستان ایک صحیح سائٹ پہ جا رہا ہے انشاءاللہ فیوچر میں ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہوگی ابھی بھی جو ہے پرفارمنس کر رہی ہے مزید مرخہ میں بہتر ہوں اس پر دو چیزیں ایک تو آپ کے اس طرح سے مصافی ہونے کے بعد آپ بیٹیانے دن بلا ہے کہ پاکستان ٹریٹ میں دنیا جبا کیا گیا ہے کہ چیز ٹیکٹر اور ایڈ کوچھ کے وہ شاید نہیں جب سے تک کیا ہوایا ہے دوسرا آپ لاغمانہ پسر کوچھیں پر مجھا ہوگی تو آپ کا مدور کوچھ کیا ڈارگیٹ ہوگی؟ نہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا جو ڈارگٹ ہے از اے کوچھ وہ یہی ہے کہ آپ ڈاپ 3 ہی ہر فارمٹ میں ڈاپ 3 میں ہوں اور پاکستان ٹیم کی ایکیپیبلیٹی ہے اور یہ پاکستان کا پاسٹ بھی ہے اس میں اوویسی جو آئی سیزی کے ایونٹ آ رہے ہیں اٹلیس ہمیں آئی سیزی ایونٹ جیتنا چاہیے اور ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہے دو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے پھر ورلڈ کپ ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو وہ اس پہ فوکس ہے کیسے کرنا ہے کیسے ٹیم کو لے کے چاہنا ہے جہاں تک آپ نے تجربے کی بات کی جو اس ٹائم ضرورت تھی اس کے حوالے سے جیسے ہمارا ابھی سسٹم اس وقت چینج آ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ سال کا تجربہ یہ اچھا رہا ہے اب ڈیفرنٹ ڈیمینڈز ہیں آگے کی ایف ٹی بی کو دیکھتے ہوئے اور ساری مسروفیار ٹیم کو دیکھتے ہوئے تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ ڈیسیزنز یا جو بھی چینج آ رہی ہے جو میں ایک رول چھوڑ رہا ہوں اس کی ریزن پو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلا صحیح کام نہیں ہوا یا پچھلا صحیح آئی تینک وہ بہت زبردست رہا ہے اچھا رہا ہے اور اس میں سے کافی پوزیٹیو چیزیں سامنے ہیں کی پاپ بڑی باز بچ تھے یہ دو کے بعد آپ کی سیلری اور بھی بڑی سیلری ہیں جس کے صدیر ہیں اسمبلی کے فلوز تک ہیں اب آپ کیا سب کیا تو معاملہ آتا ہے اب آگے ہیں کیا سیلری اب آپ کی کو تھی اور اس میں کتنا ڈیلکشن ہوگی کیونکہ پرائنڈ ڈیسٹر کے تینیہی دیکھیں کم ہونا چاہیے دہائیں اور دوسرا کوئی آپ نے پرپوز کیا ہے کہ چیز سیلکٹر اپنے درپے کی روشن میں کس کو ہونا چاہیے آپ کی رزت میں کچھ جدید مارڈر کرکٹر کے فادر سے دیکھیں گے یہ پیورلی کرکٹ بورڈ پر ہے وہ دیکھیں گے کس کو چیز سیلکٹر دیکھنا ہے میرے سے اگر اپینین لیں گے یا پوچھیں گے اس ٹائم پر تو میں ضرور کاؤں گا کس کو رکھ رہے ہیں کیا سیلری کی جہاں تک بات ہے وہ بھی اس ٹائم پر ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی ہمیں پتا تھا کہ ہاں جی اس رول میں کیا مل رہا ہے مجھے اور ایسے ہیڈ کوچ کیا ہے جو چیز سیلکٹر کی اس مد میں جو چیز مجھے مل رہی تھی وہ نہیں ملے گی اور ایسے ہیڈ کوٹ جو مجھے اس ٹائم پر صرف وہ مجھے ملے گا تو وہ آبیسٹی وہ اجسمنٹ ہو جائے شام ہے دشماعت اب کچھ بھائی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں چھے ٹائم پر جایا ہے پر موشنل ہاتھوں ساور سے پچھ گا گیا یہ بھی تو بھی کہا جی پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس ٹائم پر ڈیزی تھا انگلینڈ میں تو اس طریقے سے سارے پروسس میں امول نہیں تھا لیکن یہ سارے میرے کلیگ ہیں جو نئے ہیں رزاق، فیصل اقبال اس کے بعد باسد بھائی ان سب کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں کئی نہ کئی نہ ہوں باسد بھائی سوئی گیا اس کے کوچھتے ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے رزاق بھائی کے ساتھ بہت اس پلیئر بھی کام کیا ہے اس میں بھی رہے ہیں میرے ساتھ تو ایسی کوئی چیز لی ہے شاید انور گرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی میرٹنگز ہوئے ہیں سارا کچھ ہوا اس ڈیسیجن میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کوئی ایسا ڈیسی اگریمنٹ نہیں ہے کوئی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے اسمان مجھے آپ نے چیپ سیلیکٹر کا عوضہ شکتی ہے لیکن تو لیچھے اسسوسییشن بیچے ان کی بھی چیپ سیلیکٹر اور پیٹ کوچھ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چیپ سیلیکٹر اور پیٹ کوچھ ہے آپ نے چیپ سیلیکٹر کوڑا ہے ان سے جو تینس ہیں ان کی اوپر اس لسیلین کا فرق پڑے گا کیونکہ ٹیلنٹ جتنا بھی ہے وہ بیسک سے آگے آتا ہے تو اگر اس کے ترچھنک آتی ہے تو کیا فرق بڑھ سکتا ہے اس اوپر ایٹریسر ٹیم کی کارکٹر کیجئے اور دوسرا بابر آدم کو کیپٹنسی کے لیے آگے تک ایکسینٹ کر رہے ہیں وہ کیا دیکھتے اس میں دیکھتے ہیں دیکھیں وہ تو بابر کی کیپٹنسی کی بات تھی وہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ تک تھی اور یہ سیریز ابھی اس میں آتی ہے تو یہ تو پیورلی بورٹ کا ڈیسیزن ہے وہ اس کے بارے میں کیا آگے فیصلہ کرتے ہیں جہاں تک آپ اسوسیشن کی بات کر رہے ہیں ایٹھنک وہ کچھ اس کام کر رہے ہیں یہ کرکٹ بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا نہ ہو کہ چیف سیلیکٹر آئے گا اس کے ساتھ سیلیکشن باقی کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے تو جو بھی بہتری پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو بھی بہتر میرے خواہل میں دیکھیں گے اس ٹیسیزن کو ایمپلیمنٹ کرے گا بورٹ اپنیمنٹ کری۔ مجھے انکرام کریں گے سب میکس اور میکچ کریں گے کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہم جونئرز کچھ جن کو ہم کھلا سکیں ان کو لے کے آئیس سیریز پر چینگ نہ کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو دونوں وائٹ گول کی ٹیمز ہیں موسٹلی اس میں جنگ سرز ہیں اور اس میں کوئی ایسے سینئر پلیئر نہیں ہے جو بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں زیادہ تر ینگ لوٹ ہیں اور انہوں نے اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو ایکسپریئنس ملے وہ کھیلیں ہاں جہاں کچھ تک کچھ جنگ سرز کو ہاں ضرورت ہے جن کو ہم آگے چانس بھی سیریز میں تسکے ہیں ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں انتیاز اپنے دونوں پر کام کیا ہے ریڈکورٹ ڈیسٹر کی دونوں میں سے یہ زیادہ پریشر ہوتا ہے اوپیسٹی دونوں میں پریشر ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے جب آپ ٹاپ لیول پہ اتنی بڑی ریسپونسیبلیٹی لیتے ہیں تو اس میں آپ پر پریشر ہوتا ہے ایس ایڈ کوچ بھی آپ پہ ٹھیک ٹھیک پریشر ہوتا ہے اور ایس ایڈ چیف سیلیکٹر بھی آپ پہ پہ پریشر ہوتا ہے کافی پریشر ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ نہیں آپ کو گیج کر سکتے کہ دونوں میں کم پریشر میلی میرے خیال میں ڈیسائیڈ آپ کرتے ہیں اس بیسیس پہ کہ آپ کا پیشن کس طرف زیادہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے تو اس میں آپ بہتر پریشر ہنڈل بھی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس ڈیسیجن میں جو میری ڈرائیونگ فورس ہے وہ میرا پیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ پریشر کے ساتھ کام کرنا فیجیکلی انبولڈ ہونا اور اس کو لے کے چلے